السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بچوں ہم نے پچھلے سبق کے اندر سورة تین کی پہلی تین آیات کا ترجمہ اور مفہوم سمجھا تھا آج ہم اس کی آیت نمبر چار پانچ اور چھے کے بارے میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد بلا شبہ یقینا خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسانا انسان کو لقد بلا شبہ یقینا خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسانا انسان کو فی احسانی تقویم سب سے اچھی بناوٹ میں فی کا مطلب میں احسانی سب سے اچھی تقویم بناوٹ سمہ پھر رددناہو ہم نے اسے لوٹا کر دیا اسفالہ سب سے نیچہ سافلین نیچوں میں سے سمہ پھر رددناہو ہم نے اسے لوٹا کر دیا اسفالہ سب سے نیچہ سافلین نیچوں میں سے اب اس کا ہم با محاورہ یعنی سیدھا سیدھا ایک ترجمہ کریں گے لَقَدْ خَلَقُنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَانِ تَقْوِينَ بِلَا شُبَى يَقِينًا ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا اِلَّا مَگرَ الَّذِينَ وہ لوگ آمنوں جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک آمال کیے فَلَهُمْ تو ان کے لئے عجرٌ عجر ہے غیر ممنون ختم نہ ہونے والا اب اس کا سیدھا ترجمہ کریں گے یعنی با محاورہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنون مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے تو ان کے لئے ختم نہ ہونے والا عجر ہے عزیز بچوں اللہ رب العزت نے ان آیات میں ہمیں یہ بات بتائی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی شکل و صورت دی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات سے سب سے افضل اور عالی بنایا ہے اس کی شکل و صورت بھی اچھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی عطا کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے رہن سہن کا طریقہ بھی اچھا عطا فرمایا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَسَافِلِينَ پھر اگر انسان برا ہو غلط کام کرے گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سب سے نیچا کر دے گا یعنی اسے جہنم میں ڈال دے گا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ اگر بات یہ ہے کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا لیکن وہ انسان جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور پھر اس کے بعد نیک عمال کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے بڑوں کی فرما برداری کرتا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے نیکی کی کام کرتا رہتا ہے تو اس شخص کے لئے ایسا عجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا یعنی اسے جنت عطا فرما دی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی